بسم اللہ الرحمن الرحیم جس ملک کے اندر جس ملک کے اندر عدل کے نظام کو کیت کیا جائے جس ملک کے اندر عدل کے نظام کو کیت کیا جائے اس ملک کا مستقبل تاریخ رہتا ہے اس لیے میں اپنے مقتدر اداروں سے کہہ رہا ہوں کہ قانون اور آئین کی پابندی کرتے ہوئے انسان کے بنیادی حکوم اور خاص کروں شخص کے جو اس وقت کروڑوں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے اس کا نام ہے عبران خان اور جو کہتا ہے کہ کیا ہم غلام ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آج پاکستان کا بچہ بچہ قانون کی حکمرانی کے لیے میدان عمل کے اندر ہے اور ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خدارہ آپ اس ملک کے باشندے ہیں اس ملک نے آپ کو عزت دی اس ملک نے آپ کو توقیر دی عمران خان نام ہے بہادری کا عزت کا توقیر کا اور پاکستان کا اس کی شناخت کو کوئی جیل کی سلاحوں کے اندر بھی ختم نہیں کر سکتا لوگوں کے دلوں سے نہیں مٹا سکتا آج دیکھ لیں یہ چھہتر سالہ پاکستان کا وکیل بزرگ اور سینیٹر قید و بند تو کیا اخلاقی گراوٹ کی حد کو پار کر کے اخلاقی گراوٹ کی حد کو پار کر کے اپنے عمران خان کا اور پاکستان کی عظمت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں میں اور عمران خان مجرم نہیں ہماری بہنیں اور بیٹیاں جو اس وقت جیلوں کی سلاحوں کے پیچھے فرسودہ غیر قانونی مقدمات کے اندر ہیں وہ مجرم نہیں نہ پاکستان کی نہ پاکستان کے قانون کی اس لیے خدا رہا اس ملک کو بچائیں آخری موقع ہے پھر کہتا ہوں کہ میں نے سخت زبان چھوڑ دی ہے صرف اس لیے کہ میری کسی تکلیف میری کسی بات سے میرے کسی جذباتی بیان سے میرے لیڈر عمران خان کو نقصان نہ پہنچے اس لیے لوگوں نے آٹھ فروری کو یہ ثابت کر دیا کہ صرف اور صرف پاکستان کے لوگ عمران خان کو مانتے ہیں باقی کسی کا کوئی دعوی لوگوں کے حقوق پر وہ ٹوٹل غلط ہے آپ نے جو نو فروری کو کر دکھایا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے میڈیا کے لوگوں کو کے کپڑے نکالے گئے سینیٹر کے ساتھ نیشنل اسمبلی کے ممبران کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا خدا رہا بہت کچھ ہو چکا بہت کچھ ہو چکا اس ملک کے اداروں کو تباہ کرنے کے لیے بہت کچھ کر چکے آپ اب اگر واقعی اس پاکستان سے آپ کو محبت ہے اور میں کہتا ہوں ضرور ہوگی اور اگر آپ نے پاکستان کے آئین کے تیت حرب لیا ہے تو پھر آج جس کی صورت کو پورا پاکستان دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا اس کو باہر نکالیں اس کی اہلیہ پھر جو ظلم ہو رہا ہے اخلاقی گراوٹ کی ساری حدیں جو کراس کر دی ہیں اس کو رہا کیا جائے فورٹی سیون فارم کے تیت جو ڈانگ رچایا گیا جیلی پارلیمنٹ بنائی گئی اس کو ختم کیا جائے اور میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہنا چاہتا ہوں وقت تیزی سے گدر رہا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ جیلی ٹو تھرڈ میں جاتی نہیں دی گئی ورنہ خدا جانے کہ کیا کچھ ہوتا اس عمارت کے پیچھے جو میرے اقب میں ہے اس لیے کہتا ہوں کہ قاضی صاحب وقت تیزی سے گدر رہا ہے آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے اپنے فیصلوں کا اجرا کریں میں میڈیا کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو سختیاں آپ پہ ہیں وہ شرمناک ہیں مضمت کرتا ہوں اس کی اور جس طریقے سے مجھے میرے خاندان کو میری پوری فیملی کو معصوم پوتیوں کو جس تشدد کا ظلم کا ٹرومے کا نشانہ بنایا گیا وہ بھی تاریخ یاد رکھے گی لیکن آج پھر ایک شخص کے ساتھ کھڑا ہوں اس کے عظم کے ساتھ کھڑا ہوں اس کی بہادری کے ساتھ کھڑا ہوں اور عمران خان تمہیں پورا ملک سلام پیش کرتا ہے اس لیے کہ اس ملک کے دھردی کے واحد وہ لیڈر ہو جو صرف اور صرف قانون کی حکمرانی کے لیے لڑ رہے ہو میں پاکستان کے وقلہ اور خاص کا رائیہ لیف سے کہنا چاہتا ہوں کہ بینچ اور بار کو کانون کی حکمرانی کے لیے اٹھنا پڑے گا تاکہ یہ ملک جمہوری ادوار سے گزر کر حقیقی آزادی کی طرف بڑھے اور انشاءاللہ بڑھے گا پاکستان پاہند آباد جو ڈانگ رچایا گیا جیلی پارلیمنٹ بنائی گئی اس کو ختم کیا جائے اور میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہنا چاہتا ہوں وقت تیزی سے گدر رہا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ جیلی ٹو تھڑ میں جاتی نہیں دی گئی ورنہ خدا جانے کہ کیا کچھ ہوتا اس عمارت کے پیچھے جو میرے اقب میں ہے اس لیے کہتا ہوں کہ قاضی صاحب وقت تیزی سے گدر رہا ہے آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے اپنے فیصلوں کا اجرا کریں میں میڈیا کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو سختیاں آپ پہ ہیں وہ شرمناک ہیں مضمت کرتا ہوں اس کی اور جس طرح سے مجھے میرے خاندان کو میری پوری فیملی کو معصوم پوتیوں کو جس تشدد کا ظلم کا ٹرومے کا نشانہ بنایا گیا وہ بھی تاریخ یاد رکھے گی لیکن آج پھر ایک شخص کے ساتھ کھڑا ہوں اس کے عظم کے ساتھ کھڑا ہوں اس کی بہادری کے ساتھ کھڑا ہوں اور عمران خان تمہیں پورا ملک سلام پیش کرتا ہے اس لیے کہ اس ملک کے دھردی کے واحد وہ لیڈر ہو جو صرف اور صرف قانون کی حکمرانی کے لیے لڑ رہے ہو میں پاکستان کے وقلہ اور خاص کا آئیہ لیف سے کہنا چاہتا ہوں کہ بینچ اور بار کو قانون کی حکمرانی کے لیے اٹھنا پڑے گا تاکہ یہ ملک جمہوری آدوار سے گزر کر حقیقی آزادی کی طرف بڑھے اور انشاءاللہ تعالیہ بڑھے گا پاکستان پاہند آباد